السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب الاضحاء و ایام النحر والتشریق قربانی کا جانور قربانی اور تشریق کے دنوں کا بیان حدیث نمبر تین سو پچھتی قال ابراہیم بن زبرقانی قال حدثنی ابو خالد رحمه اللہ قال حدثنی زید بن علی جن نبیہ جدیہن علی جن رضی اللہ عنہم قال حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں قربانی کے جانور کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہونا چاہیے درست ہونا چاہیے یعنی قربانی کا جانور عیب سے محفوظ ہونا چاہیے حدث نمبر تین سو چھتی حدثنی زید بن علی جن نبیہ جدیہن علی جن رضی اللہ عنہم قال ایام النحر تلاسط ایام یوم العاشر من ذل حجت و یومان بعدہو فی ایہا ذبحت اجزاء کا و اشہر الحج و ہی قول اللہ عز و جل الحج اشہر معلومات شوال و ذل قعدت و عشر من ذل حجت و الایام المعلومات و ایام العشری و المعدودات و ہی ایام التشریق فمن تعجل فی یومین فنفر بعد یوم نحر بیومین فلا اثم علیه ومن تأخر فلا اثم علیه حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں قربانی کے جملہ تین دن ہیں ذل حج کی دسویں تاریخ اور اس کے بعد والے دو دن یعنی دس، گیارہ، بارہ ذل حج یہ تین دن قربانی کے دن ہیں تم ان میں سے جس دن میں بھی قربانی کروگے وہ جائز ہوگی یعنی قربانی ادا ہوگی چاہے دس کے دن کریں یا گیارہ کے دن یا بارہ کے دن لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے اور حج کے مہینے جن کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے قرآن مجید میں سور بقرہ میں اللہ حج و اشہر معلومات حج کے مخصوص مہینے ہیں تیشدہ مہینے ہیں وہ ہیں شوال، ذلقادہ اور ذلحج کے دس دن اور تیشدہ دنوں سے مراد دس دن ہیں اور گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں تو جو شخص جو دو دنوں میں جلدی کرے اور قربانی کے بعد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور جو داخت تاخیر کرے دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا رمی جمار کے لیے حجاج کے لیے جو حکم ہے کہ رمی جمار گیارہ بارہ تین مرتبہ جو رمی جمار کرنا ہے گیارہ بارہ تک اس میں اگر کوئی جلدی کرے یعنی جب رمی جمار کا وقت شروع ہو جائے اور وہ اس فریضے کو انجام دے تو ٹھیک ہے بہتر ہے یہ جائز ہے لیکن اگر کسی سے کوئی تاخیر ہو جائے دیر ہو جائے لیکن اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے رمی جمار کر لے تو یہ بھی جائز ہے کونسی قربانی جائز ہے قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے اور اس کے کیسے اصاف ہونا چاہیے اور کن کن عائبوں سے وہ پاک ہونا چاہیے حدیث نمبر تین سو ستیسی حدثنی زید بن علی جین نبیه ان جدیہ ان علی جین رضی اللہ عنہ انہوں قال فی الاضحیت سلیمت العینین والعذنین والقوائم لا شرقا ولا خرقا ولا مقابلتا ولا مدابرتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والعذن الثنی من المعزی والجزع من الضعن اذا کان سمینا لا خرقا ولا جدعا ولا حرمتا ولا ذات عوار فَإِذَا أَفَابَهَ شَيْءٌ بَعْدَ مَا تَشْتَرِيْهَا فَبَلَغَتِ الْمَنْحَرَ فَلَا بَأْسَا حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی کے جانور کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں اور دونوں کان ٹھیک ہونے چاہیے یعنی کانوں میں بھی کوئی عائب نہیں ہونا چاہیے جانور کا کان کٹا ہوا اگر ہو تو وہ عائب ہے کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے دونوں کان بھی صحیح سلامت ہونا چاہیے اسی طرح دونوں آنکھیں بھی جانور کی صحیح سلامت ہونا چاہیے اس کے دونوں پیر بھی ٹھیک ہونے چاہیے قربانی کا جانور اگر لنگڑا ہو تو قربانی ادا نہیں ہوتی اور وہ قربانی کا جانور دبلہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور عمر رسیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی تھی کہ ہم اس کے آنکھوں اور کانوں کا اچھی طرح جائزہ لیں قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں بکری وہ ہو جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہے قربانی کے جانور بکرہ، بکری، میندہ، مینڈھی اور اسی طرح گائے ہیں اونٹ ہے، اونٹنی ہے بیل ہے، کھلگا ہے یہ جو جانور ہیں ان کے لئے عمریں بتائی گئی ہے کہ اگر بکرے کی قربانی دی جا رہی ہو تو بکرہ کتنے سال کا ہونا چاہیے اسی طرح اگر گائے ہو تو وہ کتنے سال کی ہونی چاہیے اور اونٹ ہو تو وہ کتنے سال کا ہونا چاہیے قربانی کی صحت کے لیے تو فرماتے ہیں بکری وہ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو یعنی ایک سال کم از کم بکرا ہو یا بکری ایک سال کا ہونا چاہیے البتہ اگر چھے ماہ کا بکرا ہو لیکن وہ فربا موٹا تازہ ہو اور ایک سال کے بکروں کے ساتھ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے ایک سال کے بکروں کے مندوں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک سال کا نظر آئے تب اس کی قربانی دی جا سکتی ہے بکرا ہو یا بکری مینڈھا ہو یا مینڈھی یہ ایک سال کا ہونا ضروری ہے اور بھیڑ وہ ہے جو ایک سال کی ہو چکے ہو یعنی چاہے بکرے کی جو بھی اقسام ہو بکرا ہو یا بکری مینڈھا ہو یا مینڈھی چھیلا ہو یا چھیلی یہ سب ایک سال کے ہونا چاہیے جبکہ وہ موٹا تازہ ہو اور وہ جانور بوڑھا نہ ہو اور کانا نہ ہو یعنی ایک آنکھ سے اندھا نہ ہو جب تم اسے خرید لو اور اس کے بعد کوئی عذر لاحق ہو جائے خریدنے کے بعد قربانی کے جانور کو جب منحر لے جائیں قربان گاہ لے جائیں جب اگر کوئی عذر پیش آ جائے یعنی جانور اگر معذور ہو جائے یا جانور میں کوئی عیب نکل جائے اور وہ قربان گاہ تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی عیب نکل آئے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے حدیث نمبر 388 حدیث شریف میں ایک مقابلے کا لفظ استعمال ہوا اور دوسرے مدابرہ اور ایک شرق اور ایک خرق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے ابو خالد واسطی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام زید نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کلمات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا مقابلہ اسے کہتے ہیں جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو وہ جانور جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو اس کو مقابلہ کہتے ہیں ایسے جانور کی قربانی دینا جائز نہیں ہے اسی طرح مدابرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے کان کی جانب کٹی ہوئی ہو یعنی جس کے کان کے طرف کا حصہ کٹا ہوا ہو اس کو مدابرہ کہتے ہیں اور شرقہ اسے کہتے ہیں جسے داغ لگایا گیا ہو جس کو داغ دیا گیا ہو اور خرقہ اسے کہتے ہیں جس کے کان میں سراخ کیا گیا ہو جانور کے کان میں اگر سراخ کر دیا جائے تو پھر وہ جانور بھی عیبدار ہو جاتا ہے اس کے قربانی دینا درست نہیں ہے باب جلود الازحیتی قربانی کے جانوروں کی خال کا بیان کہ قربانی کے جانوروں کی جو خال ہے اس کا مصرف کیا ہے اس کو کیا قربانی دینے والا اس کو اپنے استعمال ملا سکتا ہے یا نہیں اسی طرح اس کو خصاب کی عجرت میں دینا جائز ہے یا نہیں اس کا مصرف کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے حدیث نمبر تین سو ناود حدثنی زید بن علی جن رضی اللہ عنہم قال لَا تَبِعُوا لُحُومَ أَضَاحِكُمْ وَلَا جُلُودَهَا وَقُلُوا مِنْهَا وَأَطَعِمُوا وَتَمَتَّعُوا قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کی کھالوں کو فروخ نہ کرو نہ بیچو گوشت خود کھاؤ قربانی کے جانور کا اور دوسروں کو کھلاو اور ان کھالوں سے نفع حاصل کرو یعنی قربانی کے جانور کا گوشت خریدنا اور بیچنا یہ درست نہیں ہے اسی طرح قربانی کے جانور کا چمڑا بھی خصاب کی عجرت میں دینا یا اس کو بیچنا درست نہیں ہے اگر کوئی بیچ دے تو اس کی قیمت فقیروں میں مسکینوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے یا دینی مدارس کو دے دے قربانی کے جانور کا چمڑا خود اگر استعمال کرنا چاہے اس سے نفع حاصل کرنا چاہے یعنی اس کی جانی ماز یا جو بھی قربانی کے جانور کے چمڑے سے جو اشیاء بنتی ہیں وہ بنا کر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن بہتر اس کا مصرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے حدیث نمبر تین سو نوود وقال علی رضی اللہ عنہ مرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بعث معیب الحدی ان اتصدق بجلودها وحلی بها وخطمها ولا اعطل جازیر من جلودها شیئن حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے جانور کے ساتھ بھیجایا یعنی میرے ساتھ آپ نے قربانی کا جانور روانہ فرمایا تو آپ نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ میں ان کی کھالوں اور ان کے دوہے ہوئے دودھ اور نکیل جس کے ذریعے جانور کو باندھا جاتا ہے جو رسی ہوتی ہے اس کی ناک میں ڈال کر نکیل کو آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور آپ نے یہ ہدایت دی کہ میں اس کی کھال میں سے کوئی بھی چیز معاوضے کے طور پر عجرت کے طور پر قصائی کو نہ دوں یعنی اسے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور جانور کی کھال قصائی کو قصاب کو عجرت میں دینا درست نہیں ہے اس کو یا تو اس کا مصرف غرباء اور فقراء اور مساکین ہیں محتاج اور ضرورتمند لوگ ہیں ان کو دے دی جائے یا کھال بیچ کر اس کی رقم غرباء میں تقسیم کر دی جائے باب الاقلی من لحوم الازوحی قربانی کے جانور کا گوشت کھانے کا بیان حدیث نمبر تین سو اکی انہو حدثانی زیدو بن علی جنہ نبی ہیں جدی ہیں رضی اللہ عنہم قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الازوحی ان ندخیرها فوق ثلاثة اجام ونها ان ننبذ فی الدبائی والنقیر والمزفت والحنتم ونهانا عن زیارة القبور خلاف لما كان من بعد ذلك قال یا ایوہ الناس انی کنتو نهیتكم عن لحوم الازوحی ان تدخیروها فوق ثلاثة اجام وذالک لفاقت المسلمین لتواسو بينكم فقد وسع اللہ علیکم فاکلوا واطعموا واددخرو ونهیتكم ان تنبذوا فی الدبائی والنقیر والمزفت والحنتم فإن الاناء لا يحل شیئا ولا يحرمه ولكن اجیا ولكن اجیاكم وقل مسکر ونهیتكم عن زیارة القبور وذالک ان المشرك كانوا يأتونها فيعکفون عندها وينحرون عندها ويقولون هجرا من القول فلا تفعلوا كفعلهم ولا بأس بیتیانيها فإن فیتیانيها عظة ما لم تقول حجرا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی کے گوش کے بارے میں منع کیا کہ ہم اسے تین دن سے زیادہ ذخیرہ کر کے رکھیں یعنی آپ نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا تھا اشتاق کرنے سے قربانی کے جانور کے گوش کو اٹھا کر رکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا اور آپ نے اس بات سے منع کیا کہ ہم نقیر مزفت یا ہنتم میں نبیز تیار کریں یعنی دور جاہلیت میں برطنوں میں نبیز بنائی جاتی تھی یعنی خجور کو رات میں پانی میں ڈال کر ان برطنوں میں رکھ دیا جاتا اور صبح جب وہ خجور کا شیرہ اور اس کا رض جب پورا اس میں سرایت کر جاتا تو اس پانی کو پی لیا کرتے تھے اس کو نبیز کہتے ہیں آپ نے ان برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد شراب تک لے جانے والی پہنچانے والی چیزوں سے بھی روکا گیا تھا اس لئے ان برطنوں کو جن میں شراب بنائی جاتی تھی ان کے استعمال سے بھی شریعت میں منع کیا گیا تھا ابتدا میں اور آپ نے ہمیں قبرستان جانے سے یعنی زیارتِ قبور سے آپ نے ہمیں روکا تھا اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں قربانی کا گوش تین دن سے زیادہ استاق کرنے سے منع کیا تھا زخیرہ اندوزی کرنے سے میں نے تمہیں روکا تھا اس وجہ سے کیونکہ مسلمان اس وقت فاقع کا شکار تھے مسلمانوں کو ضرورت تھی کھانے پینے کے اشیاء کی اس وقت قلت تھی اسی لئے میں نے تمہیں منع کیا تھا تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا صدق کرو مواسط کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے کی غم خاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دو بے شک اب اللہ تعالی نے تمہیں وساط عطا کی ہے فراخی عطا کی ہے اور مال و دولت کی فراوانی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے لہٰذا اب تم خود بھی کھاؤ قربانی کا گوش اور دوسروں کو کھلاو اور زخیرہ کر کے رکھو یعنی اب اٹھا کر بھی رکھا جا سکتا ہے جب فاقے کی نوبت تھی قہد سالی یا فاقے کی یا اس وقت قلت تھی اس وقت آناچ کی اس لیے آپ نے زخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا تھا پھر اس کے بعد والے سالہ آپ نے اجازت منحمت فرمائی کہ قربانی کے جانور کے گوش کو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاو اور زخیرہ اندوزی کر کے رکھو موجودہ زوانم جیسے کباب بغیرہ بناتے ہیں اس طرح گوش کو محفوظ کرنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی پھر آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ دبا نقیر اور مزفت اور حنتم یہ جو برطن ہیں جن میں نبیز بنائی جاتی تھی شراب تیار کی جاتی تھی اس میں نبیز تیار کرنے سے میں نے تمہیں منا کیا تھا لیکن ایک بات یاد رکھو برطن کسی بھی چیز کو حلال نہیں کرتے برطن یا جس میں وہ چیز بنائی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ چیز حرام یا حلال نہیں ہوتی اور یہ چیزیں برطن سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی اور کوئی چیز حرام نہیں ہوتی البتہ تمہار نشاہ آور چیز سے بچو اپنے آپ کو محفوظ رکھو شراب حرام ہے بتدریج شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اس کے بعد جب مکمل طور پر جب حرمت نازل ہو گئی اس کا حکم آ گیا تو جن کے پاس شراب کے مٹکے تھے یا گھڑے تھے سب انہوں نے وہ گھڑے پھوڑ دیئے اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی یعنی فوراً احکام نازل ہوتے ہی اس پر عمل پیرا ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے تمہیں زیارت قبور سے قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے تمہیں روکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقین قبروں کے پاس آتے ہیں اور وہاں اعتقاو بیٹھتے ہیں یعنی وہاں قبر کے پاس صاحب قبر کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کے پاس قربانی کرتے تھے یعنی قبرستان میں جا کر وہ زبح کرتے تھے اونٹوں کو جانوروں کو زبح کرتے اور بری باتیں کہتے تھے فحوش باتیں کہتے تھے اور خلاف شرع وہ باتیں کیا کرتے تھے لہٰذا تم ان کی طرح عمل نہ کرنا ویسے وہاں جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے زیارت قبور یہ باعث سواب ہے یہ مسنون بھی ہے کیونکہ وہاں جانے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے عبرت حاصل ہوتی ہے جبکہ تم کوئی ناپسندیدہ بات نہ کہو یعنی زیارت قبور مسنون طریقے سے قبروں کی زیارت کرو اور وہاں کوئی بےہودہ اور فضول بیکار کی باتیں نہ کرو اور زیارت قبور کا اصل ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو زیارت قبر کا یہ مقصد حاصل کرنا ہے اس مقصد سے اگر کوئی زیارت تقبر کرے تو یہ درست ہے اہل سنوط جماعت کے پاس قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے البتہ قبروں کو سجدہ کرنا یا قبروں کا تواف کرنا یہ خلاف شرع عمل ہے اس سے احتیاط کرنے کی بچنے کی ضرورت ہے ابو خالد واسطی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں امام زید بن علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں فرمایا یہ جو دبا کا لفظ آیا حدیث شریف میں حنت کا لفظ آیا ہے مقیر مزفت کا لفظ آیا ہے اسی طرح جو چار کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دبا کیا ہے اور نقیر کیا ہے اور مزفت اور ہنتم کس کو کہتے ہیں فرمایا دبا یعنی قرع یہ قدو کے خول کو کہتے ہیں اور نقیر سے مراد خجور کے تنے میں ہونے والا سراخ ہے اور مزفت سے مراد رنگ لگا ہوا ہے جس کو روغن سے جس کو رنگین کیا گیا ہو اور ہنتم برانی کو کہتے ہیں یعنی یہ زمانے میں عرب میں یہ لوگ نبیز بناتے تھے ان برطنوں کا استعمال کرتے تھے قدو کے خول کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے اس میں نبیز بناتے تھے تو جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان برطنوں سے بھی اجتناب کرنے رکنے کا حکم دیا گیا تاکہ مکمل طور پر شراب سے رکنے میں سہولت ہو باب زبائح زبائح کا بیان یعنی زبیحہ جانور کو زبح کرنے کا یہ بیان ہے قربانی کا یا کسی بھی موقع پر جب جانور زبح کیا جاتا ہے تو زبح کے معنی جانور میں جو خون ہوتا ہے اس کو بہا دیا جائے حدیث نمبر تین سو تری نو حدث انہی زیدو بن علی جن عن جدی رضی اللہ عنہ انہو ذکر زبیحة الزفری والسن والعظم وزبیح تل قصبت اللہ ما زبح کیے جانے کا ذکر کرتے ہو کہا کہ یہ درست نہیں ہے ناخن سے یا دان سے یا ہڈی سے یا بانس کے ذریعے جانور کو زبح کرنا یہ درست نہیں ہے سوائے اس کے جسے کسی لوہے کی چیز کے ساتھ زبح کیا جائے جانور کی رگوں کو اچھی طرح کاتنا چاہیے تاکہ جانور میں جو خون ہے وہ اچھی طرح بہ جائے اور یہ خون اسی وقت بہ سکتا ہے جبکہ دھاری دار تیز چیز سے جیسے چاکو ہے چھوری ہے اس سے جانور کو کاتا جائے اگر جانور کو ناخن یا دانت یا ایسی کوئی نوکی چیز سے کاتیں گے تو یہ درست نہیں ہے کن بھی صاف طور پر جانور کا نہیں بہے گا حدیث نمبر تین سو چوری نوح حدث زید بن علی جن رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کا زبیح تمہارے لئے حلال ہے جبکہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہو جانور کو زبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کاتا ہو تو پھر وہ زبیح جانور حلال ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کا زبیح بھی تمہارے لئے حلال ہے بشر تے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہو جانور کو زبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کاتا ہو البت تو تم مجوسیوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کا زبیح ان کا زبح کیا ہوا جانور نہ کھاؤ اور عرب کے عیسائیوں کا زبیح نہ کھاؤ کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے حلال نہیں ہے حدیث نمبر تین سو پچھنو وَسَأَلْتُ زید بن علی جی رضی اللہ عنہ عن ذبیحة الغلام قال رضی اللہ عنہ اذا حفظ الصلاة وافرا فلا بأس وَسَأَلْتُهُ رضی اللہ عنہ عن ذبیحة المرأة قال رضی اللہ عنہ اذا اقرت فلا بأس ابو خالد واسیتی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے لڑکے کے زبیحے کے بارے میں دریافت کیا پوچھا اگر کوئی بچہ زبح کر دے جانور تو کیا وہ جانور حلال ہوگا اس کو کھایا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ نماز کی حفاظت مناسب طور پر کر سکتا ہو صحیح طریقے سے زبح کر دے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج کوئی مضائقہ نہیں ہے یعنی بچہ جو سمجھدار ہو سمجھ بوج والا ہو شعور والا ہو اور نماز کی حفاظت مناسب طریقے سے کر سکتا ہو یعنی باشعور ہو اور جس کو نماز کا طریقہ معلوم ہو اور قربانی اور اس کو جانور زبح کرنے کا بھی طریقہ معلوم ہو اور اس نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر زبح کیا ہو تو پھر اس کا زبیحہ کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے میں نے ان سے خاتون کے زبیحے کے بارے میں پوچھا کہ اگر کسی جانور کو کوئی خاتون کوئی عورت اگر زبح کرے تو کیا عورت کے ہاتھ کا زبح کیا ہوا کھانا درست ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ رگوں کو کار دیتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل مقصد زبیحے میں جانور کے گلے کی رگوں کو اچھی طرح کار جس میں جو بہتا ہوا خون ہے وہ اچھی طرح بہ جائے اگر عورت بھی زبیحے کے طریقے سے واقف ہو جانور کو زبح کر سکتی ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے زبیحے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کا زبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے جانور کے پیٹ میں موجود بچے کا بیان جس جانور کو قربانی کے لئے لیا گیا ہو یا زبح کرنے کے لئے اگر اس کے پیٹ میں بچا ہو تو کیا کرنا چاہیے حدیث نمبر تین سو چھئی نو حدث زید ابن عریجن نبیہ جدیہ عریجن رضی اللہ عنہ قال فی اجنت الانام ذکات امہات اذا اشعر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جانور وں کے پیٹ میں موجود بچوں کی ماں کو زبح کرنا شمار ہوگا جب کہ ان بچوں کے جسم پر بال اگ آئے ہوں باب البقر تنود وال بعیر جب کوئی کش ہو جائے بیدک جائے اور انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے بے خابو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے حدیث نمبر تین سو ستین حدث زید بن علی نبی ہن جدی رضی اللہ عنہ فی بقارت او ناقت ندد وضربت بس صلاح قال لا بأس بلحم ہا حضرت علی رضی اللہ عنہ گائے یا اونٹنی کے بارے میں فرماتے ہیں جو بیدک جائے جو بے قابو ہو جائے اور انسان کے کنٹرول میں نہ آئے تو اسے ہتھیار کے ذریعے مارو اس کے خریب نہ پہنچ سکتے ہو تو دور سے ہی ہتھیار سے اس پر حملہ کرو انہوں نے فرمایا پھر جب اس حملے میں وہ گائے یا اونٹ سے کر سکتے ہو تو پھر جب ایسی صورت میں اس وقت زباح کرنا ہی لازم ہوگا اسی طرح جیسے شکار میں اگر کوئی تیر مارے اور جانور کو تیر لگ جائے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چھوڑا تھا اور جانور زندہ بچ جائے مرے نہیں اور شکار شکاری اس تک پہنچ جائے اور اس میں جان باقی ہو تو پھر شکاری پر یہ لازم ہے کہ جانور کو فورا زباح کرے کیونکہ اب جانور اس کے اختیار میں آگیا ہے اس کے قابوں میں ہے ایک اختیاری ہے زباح اور ایک غیر اختیاری ہے جن جانور حلال ہیں جیسے ہرن وغیرہ تو ان کو شکار کے ذریعے ان کا زباح کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر 389 حدث زید بن علی عنہ جدی عنہ رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی عنہ فرماتے ہیں جانور کا جو ہاتھ یا پیر یا سرین زندہ حالت میں جسم سے الگ ہو جائے تو اسے نہ کھایا جائے کیونکہ وہ مردار ہے حدیث نمبر 399 حدث زید بن علی عنہ قال حضرت علی رضی عنہ فرماتے ہیں جب جانور کی آنگ حرکت کر رہی ہو آنگ پھڑ پھڑا رہی ہو تیر سے شکار کرنے کے بعد یا اس پر حملہ کرنے کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر یا وہ جانور اپنا پیر ہلا رہا ہو یا دم کو حرکت دے رہا ہو اور تمہیں اسے زبح کرنے کا موقع مل جائے تو گویا تمہیں زبح کرنے کا موقع مل گیا فکاری کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اب غیر اختیاری زبح سے اختیاری زبح میں آ گیا ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ جانور کو چھوڑی سے زبح کرے اگر اتنا موقع مل جائے تو گویا اس کو زبح کرنے کا موقع مل گیا لہذا اس کو زبح کرنا چاہیے حدیث نمبر چار سو سالتو زید بن علی رضی اللہ عنہ عنہ عن البعیری یتردہ فی البعیری فلا یقدر علی منحریہ فیپعن فی دبوریہ و فی خاسرتیہ بخاری دواسیتی کہتے ہیں میں نے امام عزید رضی اللہ عنہ سے ایسے اونٹ کے بارے میں پوچھا جو کوئے میں گر جاتا ہے اور اس کو زبح نہیں کیا جا سکتا یعنی کوئے میں گر جانے کے وجہ سے زبح کرنا ممکن نہ ہو اس کو نہر کرنا اس کو کاٹنا ممکن نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی شخص اس طرح اونٹ کو پائے کہ وہ کوئے میں گر گیا ہو اور کوئے میں اتر کر وہ زبح نہ کر سکتا ہو اور اس صورت میں وہ اس کی پیٹ پر یا اس کے پہلو پر نیزہ مارتا ہے وہ شکاری وہ شخص اس کی پیٹ پر یا اس کے پہلو پر اس کے جسم پر نیزہ مارتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلاتا ہے اس کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا ہے تو اب اس کے بارے میں پوچھا گیا کیا وہ جانور وہ زبیحہ حلال ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی وہ زبیحہ حلال ہے کوئے میں گرنے کی وجہ سے نہیں مرا بلکہ تیر چلانے کی وجہ سے شکاری کے شکار کرنے کی وجہ سے اگر مرا ہے تو پھر اس زبیحے کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی وہ زبیحہ کھایا جا سکتا ہے بابن فی الزبیحة یبین رأسوہا وہ زبیحہ جس کا سر الگ ہو جائے حدیث نمبر چار سو ایک حدث زید بن علی نبیہ جدیہن علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس نے بکری یا پرندے کو زبح کیا یا اس کی مانیت کسی اور جانور کو یا پرندے کو زبح کیا اور اس کے سر کو زبح کرنے کے بعد تن سے جدا کر دیا تو آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ شرعی طور پر زبح کرنا ہے یعنی جانور کو زبح کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے پہلے اس کے رگیں کار دے اس کو زبح کر دے زبح کرنے کے بعد جب جانور میں سے جب پوری روح اس کی جان نکل جائے حیات ختم ہو جائے جیسے بکرے کو زبح کرنے کے بعد وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اس کے جسم میں حیات ہوتی ہے جب حیات ختم ہو جاتی ہے وہ مر جاتا ہے زبح کرنے کے بعد تو اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتا اس کے بعد اس کی منڈی کو الگ کرنا چاہیے زبح کرتے وقت الگ کرنا یہ مکروح بتایا گیا ہے پہلے زبح کر دیں پوری منڈی نہ کٹیں اس کی جو اصل رگیں ہیں جن سے خون بہتا ہے شہرک وہ کٹ دیں اس کے بعد پھر جب جانور تھنڈا پڑ جائے مکمل ختم ہو جائے ہاتھ پیر میں اس کے حرکت ختم ہو جائے تب اس کے سر کو الگ کیا جائے باب السعیدی شکار کا بیان ایک زبح اختیاری ہے اور ایک زبح غیر اختیاری ہے شکار میں غیر اختیاری زبح ہے جیسے کوئی جنگل چلا جائے اور اس کو ہرن یا کوئی ایسا جانور جو حلال ہو شریعت میں وہ نظر آئے تو ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ تیر پر یا نیزے پر جو بھی جس کے ذریعے بھی وہ شکار پر وار کرنا چاہتا ہے شکار کرنا چاہتا ہے جس جانور کا وہ شکاری کتے کو بھی اگر چھوڑنا چاہے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑے اسی طرح تیر چلاتے وقت بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہے اگر کوئی زبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کا جانور بھی حلال ہو جاتا ہے البتہ اگر کوئی عمدن جانتے بوچھتے بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہے اور جانور زبح کر دے تو وہ جانور حرام ہے اس کو نہیں کھایا جا سکتا حدیث نمبر 402 فی حیہا دمان مالا ناکلو قالا يا رسول اللہ فانی ارعا غنم اہلی فتكون العارضة وخاف ان تفوتنی بنفسها وليست معی مدیت افازبح بسنی قالا لا قالا فبزفری قالا لا قالا فبعزم قالا لا قالا فبعود قالا لا قالا فبما يا رسول اللہ قالا بالمروط والحجرین تضریب احدهما احدهما على الاخرى فانفریا فکل وان لم يفری فلا تأکل فقالا رعی یا رسول اللہ انی ارمی بالسحمی فاؤسمی وانمی فقالا ما اسمیت فکل وما انمیت فلا تأکل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک چرواحہ بکریوں کو چرانے والا ایک چرواحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ خرگوش لے کر حاضر ہوا ایک بھنا ہوا خرگوش لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواحہ سے پوچھا جب وہ آپ کے پاس آیا کیا یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے یعنی گفٹ ہے یا پھر صدقہ ہے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیعہ ہے یعنی تحفہ ہے یہ صدقہ نہیں ہے تو نبی اکرم اس نے بھنے ہوئے خرگوش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خریب کیا تناول کرنے کے لیے کھانے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ کو اس کے گوشت میں خون نظر آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں یعنی یہ خرگوشت کے گوشت میں بھنے ہوئے گوشت میں بھی خون نظر آ رہا ہے مجھے ہی نظر آ رہا ہے یا تم کو بھی نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے ارس کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون کا نشان ہم کو بھی نظر آ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آگے کر لو میرے سامنے سے یہ بھنا ہوا خرگوش ہٹاؤ اور تم کھالو حاضرین نے ارس کیا یعنی صحابہ اکرام نے ارس کیا کیا ہم اسے کھالیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں البتہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھونے ہوئے خرگوش کا اپنے اس خرگوش کا گوش اس لئے تناول نہیں فرمایا کہ آپ نے اسے ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیا تھا یعنی آپ کی طبیعت میں اتنی نفاست تھی کہ آپ نے اس کے گوش کے کھانے کو پسند نہیں فرمایا راوی بیان کرتے ہیں پھر لوگوں نے اسے آپ کی اجازت دینے کی وجہ سے تناول کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس ترواحے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوھ یعنی گھوڑ پڑ کے کھانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں گھوڑ پڑ کھانا جائز ہے یا نہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے نہیں کھاتے اور جو چیز ہم نہیں کھاتے ہم وہ کسی دوسروں کو کھلاتے بھی نہیں ہیں یعنی شریعت میں جو چیز کھانا حرام ہے جب کھانا حرام ہے تو اس کا کھلانا بھی حرام ہے لہذا گھوڑ پڑ کا کھانا حرام ہے اور اس کا کھلانا بھی حرام ہے اس نے عرض کیا اس چرواہے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مالکوں کی بکریاں چراتا ہوں اچانک کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بکری مر جائے گی ریور ہوتا ہے بکریوں کا کبھی کوئی بکری بیمار ہو جاتی ہے یا کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اگر فوراں زبح نہ کیا جائے تو وہ بکری یا بکرا جو بھی جانور ہے وہ مر جا سکتا ہے اور میرے پاس کوئی چھوری بھی نہیں ہوتی اس وقت اس کو زبح کرنے کے لئے تو ایسی صورت میں کیا میں اس جانور کو اپنے دانتوں کے ذریعے زبح کر سکتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر اس نے عرض کیا کہ میں ناخنوں کے ذریعے ایسا کر سکتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے عرض کیا کیا ہڈی کے ذریعے ایسی مجبوری کی صورت میں جانور کو زبح کیا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں کس چیز کے ذریعے زبح کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا پتھر کے ذریعے دھاریدار اگر پتھر ہو نوکلہ پتھر ہو تو تم دو پتھروں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر لگاؤ یعنی جیسے چھوڑوں کو تیز کیا جاتا ہے چاکووں کو ایسے ہی ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رگڑ کر اس کو تیز کرو ایک دوسرے کے اوپر لگاؤ اگر وہ جانور کی گردن کو کار دے تو ٹھیک ہے اس پتھر کے ذریعے وزن سے نہ دبے گلہ جانور کا بلکہ اس کی نوکلے پن سے جانور کا گلہ کر جائے تو ٹھیک ہے وہ زبا ہو گیا شرائی تم اس کو کھا سکتے ہو اگر نہیں کٹا پتھر پتھر کے کارنے سے نہیں کٹا بلکہ پتھر رکھنے سے یا پتھر کے دباؤ سے اس کا گلہ دب کر مر جائے تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ اس چروہ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا تیر پھینکتا ہوں یعنی میں تیر چلاتا ہوں تو وہ نشانے پر لگ بھی جاتا ہے اور کبھی نشانہ خطا بھی کر جاتا ہے یعنی میں جب تیر چلاتا ہوں شکار کرنے کے لئے جانور کا تو کبھی ٹھیک نشانے پر لگتا ہے تیر اور کبھی نشانہ خطا ہو جاتا ہے تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیر نشانے پر لگ جائے تم اسے کھالو اور جو خطا ہو جائے اسے نہ کھاؤ یعنی تیر لگنے کے بعد اگر وہ جانور مر جائے اور تم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلایا تھا تو اب اس جانور کو تم کھا سکتے ہو وہ تمہارے لئے حلال ہے البتہ اگر کسی جانور کو تم نشانہ بنا کر تیر چلاو اور وہ تیر جانور کو نہ لگے اور وہ جانور آگے جا کر تم کو مردہ ملے تو اس کو مت کھاؤ کیونکہ وہاں پر احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جانور تیر تو نہیں لگا اس کو لیکن وہ بلندی سے گرنے کی وجہ سے یا اس کو کچھ اور چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو حدیث نمبر چار سو تین قال ابو خالد رحمہ اللہ ابو خالد وآسیتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام ازائد نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں فرمایا کہ یہ اسما کیا ہے اورئمائ کیا ہے اسما اسے کہتے ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو جب تم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلایا اور تمہاری نگاہوں کے سامنے جانور کو تیر لگے اور وہ جانور مر جائے تو اس جانور کو کھالو البتہئی اینما کسی کہتے ہیں جو تمہاری نگاہوں سے دور ہو جائے اوجھل ہو جائے یعنی تم سے غائب ہو جائے وہ اس لیے جو جانور تیر لگنے کے بعد غائب ہو جائے اور اس کے اندر حیات باقی ہو اور وہ آگے جا کر مر جائے تمہاری نظروں سے دور ہو جائے تو جانور کو نہ کھاؤ کیوں ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے تیر کے بجائے کسی اور کے تیر نے اسے قتل کیا ہو اور وہ تیر چلانے والا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر نہ چلایا ہو یا وہ تیر چلانے والا کوئی غیر مسلم ہو اسی لیے وہاں ایک احتمال پیدا ہو گیا شک و شبہ آنے کی وجہ سے اسے احتیاط برتو باب الرجلی یضحی قبل ان یسلی الامام قربانی کا وقت قربانی کا جو مسئلہ ہے نماز عید سے پہلے اگر کوئی قربانی دے دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی پہلے دن دزلحج کو نماز عید ادا کرنے کے بعد ہی قربانی کرنا ہے اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربانی دے دے تو کیا حکم ہے اس کے قربانی نہیں ہوگی اس پر دوبارہ قربانی دینا لازم ہے حدیث نمبر چار سو چار حدث عنی زید بن علی جنہ نبی ان جدیہ ان علی جنہ ربی اللہ عنہم قال لما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة یوم النحری تلقاہ رجل من الانصار فقالا یا رسول اللہ اکرم نیل یوم بنفسکا فقالا وما ذاکا قالا انی امرت بنسکی قبل ان اخرجا ان يذبحا فأحببتو ان ابدا بکا یا رسول اللہ فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشاتك شات اللہ من قالا یا رسول اللہ انعندي anaقا لجزاعتun قالا اذبحا ولا رخصة فيها لأحدin بعدکا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجزع من الضعن حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اید الازحا کے دن نماز مکمل کی تو ایک انساری صحابی آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مجھے عزت بخشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے وہ کس طرح تو انہوں نے ارس کیا میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے قربانی کے جانور کو زبح کرنے کی ہدایت دے دی تھی میری یہ خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کروں آپ کو قربانی کا گوش کھلانے کی سعادت حاصل کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے پہلے قربانی ہو گئی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے تمہاری بکری صرف گوشت والی بکری ہے قربانی کا مقصد اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے قربانی کرنا ہے لیکن تم نے قربانی نماز سے پہلے دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے بلکہ بکری کا گوشت ہے شرائع قربانی نہیں ہے انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری کا ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے ایک بکری ہے جو ایک سال سے کم ہے جو دوسرے سال میں داخل ہونے والی بکری کے بچے سے مجھے بہتر معلوم ہوتی ہے ہے ایک سال سے کم لیکن وہ ایک سال سے زائد بکرے کی طرح معلوم ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے زبح کر دو نماز سے پہلے جو تم نے قربانی دی ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوئی اب یہ جو بکرا ہے تم اس کو قربانی اس کی قربانی کرو اس کو زبح کر دو تمہارے بعد کسی کے لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا تھا اس اختیار سے آپ نے صحابی کو اجازت دی ایک سال سے کم کے بکرے کی زبح کی قربانی کی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اب یہ تمہارے بعد کسی کے لئے بھی قیامت تک یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سال سے کم کے بکرے کی قربانی دے راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کا وہ بچہ قربان کیا جائے جو دوسرے سال میں داخل ہو یعنی بکری کی اگر قربانی دی جا رہی ہو چاہے بکرا ہو یا بکری مینڈہ ہو یا مینڈھی چھیلا ہو یا چھیلی وہ ایک سال مکمل کیے ہو اور دوسرے سال میں داخل ہوئے ہو اور بھیڑ کا وہ بچہ قربان کیا جائے جو ایک سال کا ہو جبکہ وہ موٹے تازے اور کسی آئیب سے پاک ہو یعنی ایک سال کے ہو اور قربانی کا جانور فربا ہو موٹا تازہ ہو اور تمام آئیبون سے پاک ہو بابو سعید القلابی والجواری حی کتے اور حملہ آور جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کا بیان ایک قلب معلم ہے اگر کتے کو شکار کی ٹریننگ دی جائے اس کو سکھایا جائے اور ٹریننگ دینے کے بعد کتے سے شکار جو کیا جائے جانور کا اگر کتہ جانور کو پکڑ لے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑنے کی حالت میں جانور کو پکڑ لے اور جانور کا گوشت نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتہ ٹرینڈ ہو گیا ہے وہ تربیت یافتہ ہو گیا ہے قلب معلم کا اس پر اطلاق کیا جا سکتا ہے اس کو قلب معلم سکھایا ہوا کتہ کہا جا سکتا ہے اس کا شکار حلال ہوگا اور اس کو سدھائے ہوئے ہونے کی اس کے تربیت یافتہ ہونے کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے تین مرتبہ کتے کو چھوڑیں اور اس کو واپس بلائیں فوراں واپس بلاتے ہی وہ پلٹ کر آ جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قلب معلم ہو گیا ہے سیکھ گیا ہے اور شکار کرنے کے بعد وہ شکار کا گوشت نہ کھائے اور اپنے آپ کو روک کر رکھے گوشت سے تو یہ بھی اس کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت ہوگی اگر قلب معلم تربیت یافتہ کتہ جس کو شکار کی ٹریننگ دی گئی ہو تربیت دی گئی ہو اگر وہ کتہ شکار کرے تو کیا اس کا شکار کھانا جائز ہے تو یہ بارے میں یہ بیان ہے حدیث نمبر 405 حدث سنی زید بن علی جنہ نبی ہیں جدی ہیں علی جنہ رضی اللہ عنہم ان رجال من طجن سآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صجد القلاب والجوارح وما احل لہم من ذالک وما حرم علیہم فانزل اللہ عز وجل یسألونک ماذا احل لہم حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں طے قبیلے کے ایک قبیلہ ہے عرب کا طے قبیلے کے کچھ افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے اور شکاری جانوروں سے شکار کرنے کے بارے میں پوچھا کہ کتے اور شکاری جانور اگر شکار کریں تو کیا ان کا کھانا حلال ہے ان میں سے کیا حلال ہے اور ان کے لئے کیا حرام ہے اس بارے میں جب مسئلہ دریافت کیا پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال ہے تو آپ فرما دیجئے تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور وہ چیز جو تم اپنے حملہ آوروں کو جانوروں کو سکھاتے ہو اس چیز میں سے جو اللہ تعالی نے تمہیں علم دیا ہے جو وہ تمہارے لئے روکے تم اس میں سے کھالو اور اس پر اللہ کا نام لو یعنی شکاری جانور کو قلب معلم کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑے اب پھر وہ کتا وہ حملہ آور جانور جو شکار کرے وہ شکار اب حلال ہوگا حدیث نمبر چار سو چھے وقال زید بن علی نضی اللہ عنہما لا یؤکل من سید الکلب والفہد والبازی والسقری اذا كان غیر معلم الا ما ادرکت زکاةه لیان اللہ عز و جل لا یقل فاکل مما مسکنا علیکم واذکر اسم اللہ فاینما احل اللہ لکم ما علمتم وما علمتم من الجوارح فَتَعْلِمُ الْقَلْبِ وَالْفَحْدِ لَا يَأْقُلُ وَتَعْلِمُ الْبَازِ وَسَقْرِ اَنْ يُدْعَا فَيُجِبَا امام الزید بیان کرتے ہیں کتے چیتے باز اور شکرے کے شکار میں سے نہیں کھایا جائے گا جبکہ وہ تربیت یافتہ نہ ہو اگر کتا غیر معلم ہو تربیت یافتہ نہ ہو چاہے وہ کتا ہو یا چیتا ہو یا باز ہو یا شکرا ہو یا کوئی اور پرندہ یا جانور ہو جس کے ذریعے شکار کیا جا رہا ہو اگر وہ معلم نہ ہو تربیت یافتہ نہ ہو تو پھر اس کا شکار حلال نہیں ہے ماں سوائے اس کے جسے زبح کرنے کا موقع مل جائے ہاں اگر یہ جانور جو غیر تربیت یافتہ ہیں جنہیں شکار کی تربیت نہیں دی گئی اگر وہ کسی جانور پر حملہ کر دیں اس کو پکڑ لیں اور مالک کو یا شکاری کو اس کو زبح کرنے کا موقع مل جائے ان کے پکڑنے کے باوجود اگر ان جانوروں میں حیات ہو تو فوراں وہ اس کو اگر زبح کر دیں مرنے سے پہلے تو پھر تب یہ حلال ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم اسے کھاؤ جو انہوں نے تمہاری لئے روکا ہے اور تم ان پر اللہ کا نام لے لو یعنی وہ جانور جو غیر تربیت یافتہ ہیں وہ شکار کرنے کے بعد اگر شکار کو ختم نہ کر دیں شکار میں اگر جان ابھی باقی ہو اور شکاری ان کو زبح کرنے کا موقع مل جائے تو پھر وہ جانور حلال ہوں گے ان کو کھانا جائز ہے تو اللہ تعالی نے تمہارے لئے وہ چیز حلال کی ہے جن شکاری جانوروں کو تم تربیت دیتے ہو کتے اور چیتے کی تعلیم یہ ہے کتہ اور چیتہ تربیت یافتہ ہو گیا ہے وہ شکار کرنے کے قابل ہو گیا ہے اس کا کیسے پتا چلے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود اس شکار میں سے نہ کھائیں شکار کرنے کے بعد شکار کا گوشت نہ کھائیں کتہ اور چیتہ اور باز اور شکرے کی تربیت کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جائے تو وہ فوراں آ جائیں شکاری کے مالک کے بلانے پر وہ فوراں جواب دیں یہ شکرے اور پرندوں کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت اور نشانی ہیں حدیث نمبر چار سو ساتھ حدث انہی زید بن علیین نبیہن جدیہن علیین رضی اللہ عنہم انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا عنی الضبعی وعن کل ذی نابی من السبعی وعن کل ذی مخلبی من الطیر وعن لحمی الحمری الہلیتی حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوھ بجو یعنی گھوڑ پوڑ اور ہر نوکیلے دانتوں والے درندے اور ہر نوکیلے پنجوں والے پرندوں اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے آپ نے منع فرمایا سبع درندے کی جو صفت رکھتے ہیں جو جانور ان کا گوشت کھانا اور پنجے والے جو جانور ہوتے ہیں شکار پر حملہ کر کے خونخار جو جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے کیونکہ گوشت کے صفات جانوروں کا صفات پھر ایسا گوشت کھانے کی صورت میں انسانوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اسی لیے ان جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا یہ زبائح کا بیان تھا جو ختم ہوا حدیث نمبر 407 پر